جب میں محنت کر رہا ہوں خلوص نیت کے ساتھ جماعت کے عقابرین کی علوم اور ان کے سوانے کو پڑھ کے نتائج سے بے پرواہنے کا ذوق رکھ کے چوتھے نمبر پر مجھے اپنی جماعت کے کام پر اپنے بیانیے پر اپنے موقف پر شرح صدر ہونا چاہیے شرح صدر کسے کہتے ہیں شرح صدر کا کیا معنی ہے شرح کھولنے کو کہتے ہیں صدر سینے کو کہتے ہیں کیا مطلب میں کوئی بائی پاس کرواؤں گا میں کوئی سینہ پھاڑوں گا شرح صدر کا کیا مطلب اس موقع پہ شرح صدر کا مطلب سمجھئے شرح صدر کا معنی اپنے موقف کے اوپر میں یہ بات جان چکا ہوں کہ میرا موقف کیا ہے اس سوال کا پتہ ہو کہ میرا کام کیا ہے آپ کہیں گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جی ہاں میں اپنے چار ماہ جب تولیہ جماعت میں حضرت حاجی عبدالوحاب رحم اللہ کی خدمت میں بیس دن حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہا رائیونڈ میں میں نے حاجی صاحب سے ایک دعا سیکھی بھی ہے سنی بھی ہے اور مانگنے کی ان کی ہمیں ترغیب بھی تھی حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا دعاؤں میں ایک دعا یوں رکھو اے اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے یہ حضرت حاجی صاحب کے لفظ ہوتے تھے میں بڑوں کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں منعلم کے منعلم لیکن میں بات کر رہا ہوں ہمارے بڑے کیا کہتے فرماتے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے پھر ہم جا کے سمجھے اس بات کا مطلب کیا ہے دراصل حضرت حاجی صاحب ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا آسان لفظوں میں مطلب بتا رہے تھے جب سورت نمبر بیس سورت تاہہ پارہ نمبر سولہ میں موجود ہے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا تین دعائیں ہیں چوتھا نتیجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی ہیں اچھے نتیجے کے لیے اللہ سے اپنی بات بھی عرض کی ہے پہلی چیز رب شرح لی صدری اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے کیا مطلب نبی پر نبی کا کام نہیں کھلا کھلا ہے تو پھر مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قرآن کریم میں کوٹ کرنے کا مطلب امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب وقت کا جلیل القدر نبی نبی بنی اسرائیل صاحب التوران وقلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے صاحب حضرت موسیٰ رب سے شرع صدر مانگتے ہیں تو ہمیں بطری کے اولا مانگنا چاہئے رب شرح لی صدری اللہ ہم پر ہمارا کام کھول دے یاد رکھیں میرا کارکون اپنی جماعت کے موقف کا دائی ہے اور دائی پر اپنی دعوت کے معاملات نہ کھلے ہوں وہ دعوت شرع صدر سے نہیں دے سکتا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا کام کیا ہے جب مجھے علف میں بھی نہیں ہے کہ میرے معاملات کی جزیات کیا ہے میں نے اپنے کام کو کیا سمجھے جب میرے اوپر نہیں کھلا میں آگے لوگوں کو کیا بتاؤں گا تو چوتھے نمبر کی چیز چاہیے شرع صدر کا حصول ہو یعنی اپنے پر کام کھلا ہوا ہو کہ ہمارا کام کیا ہے اور میرے دوستو یہ کام کب کھلے گا دو وجہ ذہن میں رکھیں اللہ سے مانگنا تو ہے ہی کہ ہم اللہ سے مانگیں گے ہر وقت مانگتے ہیں نماز میں بھی مانگتے ہیں نماز سے بات میں بھی مانگتے ہیں رب شرح لی صدری کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز میں رب جلی مقیمت صلاح میں پوری ترتیب مانگتے ہیں اللہ تعالی سے قرآن کریم پڑھ کے مانگتے ہیں یہ تو معاملات ہیں جو اللہ کرے گا لیکن ایک کام ہم نے بھی کرنا ہے وہ کیا ہے ہم نے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں گے بڑوں کو دیکھنے میں دو چیزیں ذہن میں رکھنا یہ شرع صدر پہ کہہ رہا ہوں دو چیزیں آج جو کارکن تیہ کر لے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی کامیابی سے ہم کنار ہوگا دو کام نمبر ایک یہ تیہ کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے میرا کیا کام ہے مجھ میں کیا کرنٹ ہے کیا میرے اندر صلاحیتیں ہیں کونسی پاور ہے میں کس طرح دین کی خدمت کر سکتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں میرے اندر اصلاح کا جذبہ ہے تو میں اصلاحی پہلوں میں تبلیغی جواعت میں پہنچ کے اصلاح اور تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں یا میں اپنے اندر دوسرے معاملات میں سختی کے معاملات میں جا کر کسی اور فیلڈ کو جائن کر سکتا ہوں یا میں اپنے اندر علمی طور پہ کام کر کے مدرسے کی چار دیواری کو آباد کر سکتا ہوں یا میں اواع میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں تو پہلے اپنا موقف تیہ کرنے کے لیے خود یہ بات تیہ کر لیں کہ میری منزل کیا ہے یہ منزل کا حصول تیہ کرنا ہے یہ پہلی جمعہ داری ہے تب شرح صدر آسل ہوگا نمبر دو دوسری چیز میرا راستہ کیا ہے میں کس کو آئیڈیل رکھنا چاہتا ہوں کس کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کس کو بنیاد بنا کر چلنا چاہتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں حضرت مدنی رحم اللہ بہت بڑا نام ہے حضرت تھانوی رحم اللہ بہت بڑا نام ہے تو حضرت مدنی کا مزاج تحریکی ہے حضرت تھانوی رحم اللہ کا مزاج نظم و ضبط کا ہے تو اگر ان دو اقابل سے مجھے پیار ہے اور یقینا پیار ہے تو تحریک کی نسبت میں نے حضرت مدنی سے لینی ہے نظم و ضبط کی نسبت میں نے حضرت تھانوی سے لے کر یک جا کر کے چلنا ہے میں نے کرنا کہا کس کو آئیڈیل بنانا ہے یاد رکھیں جب ہم منزل متعین کر لیں گے اور راستہ متعین کر لیں گے کس کو دیکھ کے کس کی پیرپی کر کے کس کے ساتھ رہ کے چلنا ہے کامیابی ہمارے قدم چومے گی یاد رکھیں ہم ڈگمگاتے تب ہیں جب ہم ادھر دیکھیں یار دلائل تو اس کے بھی مضبوط ہیں ادھر دیکھیں دلائل تو اس کے بھی مضبوط ہیں بھائیو دین کی سب جماعتوں کے دلائل مضبوط ہیں تو یہ دیکھ تیرا مزاج کہاں سے ملتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے آٹھ دروازے ہیں تو ایک دروازے سے نکل پھر دوسرے سے یہاں پھر تیسرے سے نکل پھر چوتھے میں یہ بھی مسجد کا گیٹ وہ بھی گیٹ وہ بھی گیٹ تو انہیں دروازے بدلتے رہنے ہیں تو محراب تک نہیں پہنچ پائے گا تو چاہتا ہے تو محراب تک آئے منزل تک جاؤ تو کسی ایک دروازے سے لو راستہ اور چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جاؤ دوسرے دروازوں کو اچھا تو سمجھو لیکن اپنے دروازے پر مضبوطی اختیار کر لیں آج مسئلہ یہ ہے میں دوسرے سے متاثر تب ہوتا ہوں جب میرے اندر یہ چیز نہیں ہوتا میں نے منزل اور راستہ یہ دونوں متعین کرنا ہے تب جا کر مجھے شرح صدر ہوگا ورنہ میرے اوپر میری جماعت کا کام نہیں کھل سکتا یہ تیشدہ بات ہے اور میرے دوستو جب آپ پر آپ کا کام کھلے گا تو پھر آپ کی باتوں میں وہ اثر ہوگا جس کو ایک شائر نے کہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پھر اس کے لئے لچے دار الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی لفاظی اور خطابت کی مہارت کی اور صورت کی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایک لفظ ہوگا چاہے ٹوٹا پوٹا ہوا جڑا ہوا کیوں نہ ہو وہ دوسرے کے دل میں جا کر گھر بنا لے گا یہ شرح صدر ہے یہ تب ملے گا جب راستہ اور منزل متعین کر لیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا